اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک بار پھر نیشنل بینک اپ پاکستان کے بارے میں بات چیت کریں گے جس کے پریزڈنٹ آریف عثمانی اور چیئرمن زبیر سومرو کی تقرری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چھبیس جون کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی جو تقرریان ہیں وہ خلاف قانون ہیں غیر قانونی ہیں اور ان کو فوری طور پر ان کو عدوں سے ہٹا دیا جائے تو اس فیصلے کے بعد ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے وزارت خزانہ کو شکر ترین صاحب کو ایک خط لکھا ہے اور جس کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان دونوں افراد کے تو عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو برطرف کیا جائے یا ان کی تقرریاں غیر قانونی ہیں لیکن ان کو تقرر کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اور ماضی کی انہوں نے ایکزمپلز کوڈ کی ہیں اس خط کے اندر اور یہ کہا ہے کہ ماضی میں آشایت خاکان عباسی جب وزیر تھے اور اس وقت ایم ڈی پی ایس او کی تقرری ہوئی تو اور اسی طرح جو آلٹرنیٹو انرجی ڈیویلپنٹ بورڈ کے اندر تقرریان ہوئی تو اس تناظر میں جب عدالتوں نے غیر قانونی قرار دیا تو پھر نیب کے ریفرنسز بنائے گئے وزراء کے خلاف وزراء آزم کے خلاف کی انہوں نے غیر قانونی تقرریان کی اسی تناظر میں شوکت عزیز کے دور کے اندر جب سی ای او پی ای اے کی یا کراچی پورٹ ٹرسٹ کے حوالے سے جب اس کے سربراہ کی تقرری ہوئی اور اسی طرح ان کے خلاف بھی ریفرنس بنائے گئے تھے تو اب یہ ٹرانسپیرنسز انٹرنیشنل نے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو یہ خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تو ثابت ہو چکا عدالت کی طرف سے کہ یہ دونوں عدد دران کی تقرریان جو ہیں وہ غیر قانونی تھی اور پریزیڈنٹ جو تھے عارف عثمانی صاحب وہ تو قابلیت بھی نہیں رکھتے تھے اس پوزیشن کے لیے نہ ان کو بینکنگ کا ایکسپیرینس دا نہ ان کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کی لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے کہ پریزیڈنٹ نیشنل بینک جس کا والیم جس کے آپریشنز ملک کے اندر ملک سے باہر وسیع ہیں جس کے جو کھاتے ہیں ان کی مالیت جو ہے کہ وہ کھربوں ٹریلینز کے اندر ہے تو ایسے بینک کا پریزیڈنٹ ایک ایسے شخص کو لگانا جو بینکنگ سیکٹر سے اس کا ایکسپیرینس بھی نہ ہو اس کی تعلیمی قابلیت بھی جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر سے متعلق نہ ہو اور پھر اس کو بینک کا سربراہ لگانا یہ صرف صرف ملک اور قوم کے ساتھ ظلم کے متنادف ہے تو اس لیے جو افراد ان کی تقرریوں کے ذمہ دار ہیں یا جو بھزرا ان کی تقرریوں کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اسی طرح چیئرمن زبیر سومروں کی تقرری کے حوالے سے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی اس پوزیشن کے تقرری کے لیے تو اشتہار بھی نہیں دیا گیا قومی اخورات میں اور اہل لوگوں کو موقع بھی نہیں دیا گیا کہ وہ اس کے لیے اپلائی کریں یا اس کے لیے کمپوٹیشن میں شامل ہوں اور بغیر اشتہار دیا جو ہے وہ ان کی تقرری کی گئی تو ان کو بھی غیر قانونی تقرری قرار دیا گیا تو اب معاملہ جو ہے کہ وہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کر لیا ہے کہ ماضی میں جس طرح سے بزراء آزم یا بزراء کے خلاف غیر قانونی تقرریوں کی اوپر نہ صرف ریفرنسز بنائے گے بلکہ یہ بھی ہوا کہ سم کچھ قرریوں میں ایسا بھی ہوا جن کو غیر قانونی قرار دیا عدالتوں فیصلوں میں یہ کھا گیا کہ ان سے جو ان کو مراد دی گئی تھی وہ بھی واپس لی جائیں اب ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے اپنے جو خط میں چھوکترین کو لکھا ہے اس میں یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ان دونوں حضرات کو جو نیشنل بینک جو قومی بینک ہے ٹریجری کا کام دیتا ہے قومی حکومت کی ٹریجری کا کام دیتا ہے تو اس کے اوپر جو کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا ان دونوں صاحبان کو جو اس مدت کے دران جو انہوں نے سرب کیا ہے تو وہ واپس لیے جائیں اور ان کو قومی خزانے میں جمع کر آیا جائے اگر نیشنل بینک کا ریکارڈ دیکھا جائے تو جو پریزیڈنٹ آریف عثمانی کی تقرری جو ہے یہ بارہ فروری دوہزار انیس کو ہوئی تھی اور چیرمین زبیر سومروں کی تقرری چودہ اپریل دوہزار انیس کو ہوئی اور اب یہ چھبیس جون کو ان دونوں کو ان کی تقرریوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا تو انہوں نے اس طرح دو سال چار مینے اور دو سال دو مینے بلتر تیب انہوں نے سرب کیا اٹھائیس اور چھبیس مینے تو ان کو اٹھائیس اور چھبیس مینے کی جو مراد دی گئی ہیں جو تنخواہ دی گئی ہیں یا دیگر جو سہولیات دی گئی ہیں انٹرنیشنل ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل یہ مطالبہ کیا گیا ان سے یہ واپس لی جائیں اور قومی خزانے میں جمع کرائی جائیں ہم اپنے متعدد پروگرام میں تین چار پروگرام انہوں نے نیشنل بینک سے متعلق کیے تھے اور اس میں ہم نے اسی چیز کا جائزہ لیا تھا کہ ان کی تقرریوں میں اگر غیر قانونی ہے تو ان کو ایکشن ہونا چاہیے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے کہ یہ صرف تقررییں ہی غیر قانونی نہیں تھی بلکہ انہوں نے مختلف آپریشنز کے اندر جو ہے کہ وہ بھی خلاف قانون جو ہے کاروائیاں کی پبلک کونٹس کمیٹی وہ حسابات دینے سے انکار کیا جیٹی جنرل اور پاکستان کو حسابات دینے سے انکار کیا اپنا آرڈٹ جو ہے بینک کا وہ پرائیوٹ فرم سے کرواتے رہے کسی کو نہیں معلوم کہ یہ بینک کے معاملات کیا چل رہے ہیں کیا نہیں چل رہے اور جس سب سے بڑا فرم ہوتا ہے کونٹی بیلٹی کا پبلک کمیٹی پارلیمنٹ کا اس کو جو ہے کہ زبیر سومرو صاحب کیونکہ ایک سیاست دان علاہی وقت سومرو کے ساتھ زادے ہیں تو انہوں نے کمیٹی کے ارکان کے ساتھ بھی تقف جملوں کا تبادلہ کیا اور کہا کہ وہ پابند نہیں ہے کمیٹی کے سامنے جواب دے کے یا کمیٹی کو اپنے حسابات پیش کریں انہوں نے پرائیوٹ آڈیٹر سے اپنا حساب کتاب کروا لیا ہے تو اس صورتحال کے اندر جو ہے کہ ابھی یقین نیب کو کاروائی کرنی چاہیے ریفرنس دائر ہونے چاہیے ان سے پیسے واپس لیا جانا چاہیے اور دوسری طرف جو ہے کہ نیشنل بینک سے وابستہ جو گیارہ ہزار پنشنرز ہیں ان کا معاملہ جو ہے کہ انہی دو حضرات نے سپریم کورٹ کے اندر معاملے کو لٹکایا ہویا اور پچھلے کوئی بیالیس تیرتالیس مہینوں سے ہائی کورٹ نے بھی پنشنرز کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ چالیس پنچالیس مہینوں سے زیرہ التواب پڑی ہے اور یہ اپنا اصل اور سوق استعمال کر کے اس کی سماعت ہونے نہیں دے رہے سماعت ہوتی بھی ہے تو بینک کے جو ہیں وہ کلاب وہ غیر حضر ہوتے ہیں اور عدالت جو ہے اس سے ٹائم لے لیتے ہیں عدالت کاروائی نہیں کر پا دی تو یہ پیسے واپس لیا جائیں اور ان کا جو حق کا ان کو دیا جائے اور جو بہبود بند کی فنڈ کی ادائیگیاں بھی بیوا خواتین کو روکی گئی تھی ان کا بھی جو ہے کہ وہ ان کو بحال کیا جائے اور بروقت ان کی ادائیگیاں کی جائیں دوسری طرف جو ہے کہ حکومتی حلقوں کے اندر اس بات پر تشویش کا احضار کیا جا رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو پالیسی میریٹ کی تھی اور جو صحیح افراد کی صحیح پوزیشن کی اوپر تقرری اگر یہ فیصلہ عدالت کا آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت پاکستان یا پرائم منسٹر کے اس وی ان کے منافع ہے اور حکومتی ازرائی کے مطابق ان کی تقرری کے اندر ڈاکٹر اشرت حسین جو گورنر سٹیٹ بینک رہ چکے ہیں پہلے وہ وزیر تجارت رزاق داؤد اور وزیر پہلے ہی خزانہ رہے تھے اسد عمر صاحب پھر ان کے پاس ابھی پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ کا منصب ہے کہ یہ تین افراد جو ہیں کہ ان افراد کی تقرری کے ذمہ داران ہیں اور ان صاحب نے پریزیڈنٹ نیشنل بینک نے اپنا سی وی بھی ورڈ سیپ کیا تھا اور ان کا جو پہلا انٹرویو ہوا وہ بھی آن لائن انٹرویو ہوا اور یہ ساری جو کاروائیہ اس طرح سے پرسنل فیور جو لگتا ہے کہ اگر تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے فینیس ملسٹری یقیناً وہ دیکھیں معاملات نوٹنگ ہوتی ہے کوئی بھی اتنی بڑی پوزیشن جب اڈوٹیز کی جاتی ہے یا اس کو تقرری کا لاعمل ہوتا ہے تو اس کی تمام نوٹنگ کی جاتی ہے اس کے اندر دیکھیں کہ کون کون لوگ کون ذمہ دار ہیں اس ذمہ داری کا تیعن کیا جائے اور ان کے خلاف ریفرنس بننے چاہیے اخزانے سے وہ واپس لی جانی چاہیے اور پینشنرز کو اور جو بیوہ خواتین ہیں ان کو ان کا حق بروقت ملنا چاہیے اگر یہ انصاف ہوگا تو عوام کا حکومت کے اوپر اور نظام عدل کے اعتماد بھال ہوگا اور اگر یہ انصاف اس طرح سے بیوہ خواتین کو پینشنرز کو بزرگ شہریوں کو اگر انصاف نہ ملا اور اس طرح سے سیاستدانوں کے بیٹوں کو اور الیٹ کلاس کو نوازا گیا تو پھر یقیناً پرائم میریسٹر کا وہ جو وی ان ہے جو نعرہ ہے اس کی اوپر عوام کا اعتماد جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا اور عوام بدل ہوں گے تو یقیناً یہ حکومت پاکستان اور پرائم میریسٹر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا وہ نوٹس لیں اور اس کے جو ذمہ داران ہے اس کا تیین کر کے ان کے خلاف بھی کاروائی ہو اور ریکوری کا عمل بھی جلد سے جلد کیا جائے موسیقی